رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو پیچھے مت چلو شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کی پیچھے مت چلو کیوں؟ نگاہ آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں یہ گناہ پڑا ہے حلال ہو مکس ہو گیا ہے یہی تو کوئی زمانہ ہے جس کے لئے رسول خدا کی حدیث تھی اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے پچاس نیکیوں کے بلا بڑھ تھا کہا کیوں؟ کہا ایک لئے کی کرنا اصحابہ جسے ہاتھ پہ انگارات کنا یہی زمانہ ہے آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے سچ کو دفاع نہیں کر سکتے کسی کو سمدھا نہیں سکتے کسی کو نصیت نہیں کر سکتے یہ تو امام حسین کا کرمہ جو آپ اتی دیر بیٹھے ہوئے نصیتیں سنتے ہیں ورنہ کوئی نصیتیں سنتے ہیں تو بیٹھا نہیں ہے نصیت سنتا تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہے میں نے نہیں بٹھایا ہے اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو سے رہا ہے ورنہ باس کرتے لوگ ایسی مجلس میں سنتے ہیں افزانیں وہاں درہاں کو خدا کا شکر کریں آج اس دور میں ہم زندہ ہیں وائز نہیں ہے محلہ متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں کمیل باس کرو وائز کیوں؟ کہان سننا چاہتے ہیں کہان سننا چاہتے ہیں آج معاشرے میں نصیت واس فتہ ہوں گیا ہے اولیاء ہیں ہی نہیں ہیں تو کوشیدہ ہو گئے پہلے لوگ اولیاء و اکرام کے بعد جاتے تھے اسلام ایسے بڑی پیدا ہے آج کوئی نہیں یہ نصیت کرنا ہے آج آپ دیں گے کیسے مسئلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں اللہ کی تعویٰ دینے کے لیے مسئلک تھوڑی چاہیے کوئی خدا تو سب کا ہے جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے خوفِ خدا خدا کی محبت خدا سے عبادت خدا خود حدیثِ گزشی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلسِ حسینی کے یہ وہ جگہ ہے سوچ کر آئے کہاں جا رہے ہیں بہت غصور آئے ہیں نہیں بتا آخری مجلس ایسے آئے کہ امام آپ کو آج کی مجلس میں آپ کا انتخاب کرے انتخاب لے جائے آپ کو اپنے پاس اس وعدی میں جو امام کی وعدی ہے اس وعدی میں جہاں امام نے لوگوں کو جمع کیا ہے یہ ہے موسیقی